موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبود و ایاکا نستعیم یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے تحت لوگ بالخصوص ہم شیعان علی پر اور ہمارے بریلیوی حضرات پر لوگ یہاں سے اسی آیت کو موضوع بنا کے دلیل بناتے ہیں جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف ورسیت تجھ ہی سے مت مانگتے ہیں بے شک ترجمہ یہی بنتا ہے ایاکا نعبودو سوائے اس کے کہ ہم کسی کی بات نہیں کرتے ہیں آپ یعنی خدا سے ہم تیری بات کرتے ہیں اور و ایاکا نستعین ہم کسی سے مطلب نہیں کرتے مگر سوائے خدا کے تو یہ آیت بھی یہی ہے ترجمہ بھی یہی ہے مگر اس آیت میں ملنا اس پہ یہ قدرگن لگاتے ہیں یہاں پہ یہ بار کیا جاتا ہے کہ ہم تجھ سے مطلب کرتے ہیں تیری بات کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کفر ہے اگر اللہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کفر ہے تو اس سے قبل ہے کہ میں آیات کی طرف قرآن کی آیات کی طرف بڑھوں پھر آدیس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سے میں بازے کرتا چلوں ایاکا نابدو و ایاکا نستعین ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سوہت مانگتے ہیں آگے نہیں پڑی جاتی ایاکا نابدو و ایاکا نستعین اہدین السرات المستقین مدد کس لیے مانگ جاتی ہے کہ ہمیں سرات المستقین پر چلا یا نستعین آگے چار رہا ہے ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کا حرگہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اگر مانگنے والا مانگے گا تو مشرق ہو جائے گا یا کفر اختیار کرے گا نہیں ایاکا نابدو ہم تیری بات کرتے ہیں ایاکا نستعین ہم تیری تجھ سے ہی طلب مدد کرتے ہیں کس لیے کہ ہمیں سرات المستقین کی طرف چلا یہ ہے عمومی ترجمہ اور جب ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم سرات المستقین پر قائم راک تو یہ تو واضح ہو گیا اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ غیر اللہ سے مت مانگنا شرق ہے کفر ہے یا بدت ہے یا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے قرآن میں سورہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ اے حبی محمد تم اس سے مانگ کیا مانگ تو کہہ کل ربی ادخلنی مدخل صدقن و آخرجنی مخرج صدقن کہ اے میرے حبی محمد تم اسے دعا مانگ کہ مجھے داخل کرنا ساتھ ساتھ چاہی کے نکالنا ساتھ ساتھ چاہی کے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبی محمد تو کہہ یعنی اللہ رسول کی زبان سے کہلوانا چاہ رہا ہے خود دینا چاہ رہا ہے تو کہہ کیا کہہ کہ واجعل تو بنا لی محمد کے لیے کیا ملنا دن کا اپنی طرف سے کیا بنا سلطان نصیرہ یا پھر لفظ نصیرہ نصیر سے مراد مددگار اے میرے پروردگار عالم تو اپنی طرف سے میرے لیے بنا دے سلطان نصیرہ ایک ایسا مددگار جو مددگاروں کا بھی مددگار ہو اللہ خود کہہ رہا ہے میرے حبی محمد سے مجھ سے مدد طلب کر میری طرف سے مددگار طلب کر تو میرے حبی محمد نے اللہ کے کہنے پہ ایک مددگار طلب کیا اللہ کہہ وہ غیر ہے ہمارے کتب میں دیکھو گے تفسیر دور منصور میں دیکھو گے اس سلطان نصیرہ سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اور یہ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کو میدان اہد میں جب میرے رسول محمد کو سب چھوڑ کے بھاگے آج کل عمران خان پہ بھی لوگوں نے بڑی فتاہوں کی بچار کی ہے یہی موضوع تھا لیکن کلمات کا انتخاب کچھ بہتر نہیں تھا لیکن یہاں پہ جب سارے مدال جل نبوہ جل نمبر دو سفر نمبر دو سو گیارہ میں یہ درج علامہ عبدالحق محدث سے دے لی محدث لکھ رہے ہیں کہ جب سارے چھوڑ کے بھاگے تو رسول نے اس وقت اپنی تلوار کو دیکھا ڈھال کو دیکھا دان وارک شہید ہو چکے تھے داڑی مبارکہ خون سے تار چہرہ سینہ تار ہو چکا تھا تو اللہ نے جوری سے کہا جا جا کہ میرے حبی محمد سے کہہ دے کیا کہہ دے کہ نا دے علیا مظہر اجائب بلاؤ اس علی کو جو اجائب بات کا مظہر ہے تجدہو اور تو اے حبی محمد پائے گا علی کو اونن لکا تیری مدد کرتے ہوئے فن نوائے بھی چاروں طرف سے اب اللہ نے جبریل سے کہا جبریل نے آکے رسول محمد سے کہا کس وقت مشکل میں علی کو بلاؤ اب علی کو رسول نے بلایا کس کے حکم پر اللہ کے حکم پر کون حکم لے کر آیا جبریل لے کر آیا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شیر کو کفر ہوتا تو اللہ جبریل کو یہ پیغام دے کے رسول کی طرف نہ بھیتا کہ اے میر حبی محمد اس وقت مشکل میں علی سے مدد مانگو تو اب رسول نے علی سے مدد مانگی کہا علی ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو تواریخ اسلامی میں درج علی نے حملہ کیا ابو صفیان سامنے سے آ رہا تھا ابو صفیان کے دستے پہ رسول کے کہنے پہ علی نے حملہ کیا ادھر سے خالد بن بلید نے حملہ کیا علی نے ادھر سے حملہ کیا رسول کے کہنے پہ علی نے بار 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 حملہ کیا یہ کیا ہو رہی ہے یہ مدد ہو رہی ہے علی اللہ نے یہ شیعان محمد و علی محمد کا ایمان و کیانا اللہ کی ذات صرف وہ ایک وحد ہے یقتہ ہے علی اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول محمد کا مددگار ہے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شیر کفر ہوتا تو صبح و شام ہر کوئی نماز میں بچوں کو یہ سورت یاد ہے سورت کونسی یاد ہے سورہ فیر سورہ فیر سب کو یاد ہے و ارسالہم علیہم طاہرن عبابیر علم تارکیفہ فوال ربکا بیا صحاب الفیر علم یاجل قیدہم بتازلیل و ارسالہ علیہم طاہرن عبابیر کہ اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہاتھیوں والوں سے کیا کیا جو اس کا پس منظر کیا شاہ نے نزول کیا کہ عبد المطلب کے اونٹ کھول کے عبرہا لے گیا عبرہا کی طرح جناب عبد المطلب گئے رسول کے دادا اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو عبرہا نے جوابن میں کہا تھا تو اونٹ لے کے جا رہا ہے میں مکہ میں آ رہا ہوں میں تمہارے کعبے کو گرا دوں گا تو عبو طالب نے رسول کے دادا نہیں اس کا ایمان و اکان دے کھولو لوگ اتراز کرتے ہیں بڑے افسوش کی بات کہ رسول کے اباؤ و عیدات حالتے کفر میں مرے ہیں حالتے شرک میں مرے ہیں اس پر یہ لادہ ٹوپک پھر کبھی کلپ بنائیں گے تو یہاں پہ جناب عبد المطلب نے ایک طریق ساز ایمان افروض جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک تھا میں اپنے اونٹوں کو لے کر جا رہا میں نے اس کی حفاظت کی ہے کعبے کا خدا کعبے کی حفاظت کرے گا یہ ایمان ہے اللہ کی ذات پہ رسول کے دادا حضرت عبد المطلب پر جو کرسول کے دادا ہے ابو طالب کے وہ باپ ہیں اب جب وہ کعبے کے دھانے کے لئے آیا تو اللہ نے کس کو مدد کے لئے بھیجا کعبے کی عبد المطلب کے کون ہے وہ عرصالہ علیہم توائرن ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ چھوٹا سا پرندہ آ کے مدد کر رہا ہے مکہ والوں کی یہ چھوٹا سا پرندہ خدا نہیں ہے اللہ کا غیر ہے اللہ خود نہیں آئے اللہ نے اپنی جگہ پہ مددگار بنا کے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے پرندوں نے آ کے عبرہ کے لسکر پر حملہ کیا اور اس کو مار بھگایا اور ایسا منادیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہو